رینو کی سب 4 میٹر کومپیکٹ ایشوی کائیگر کا ہم سب ہی بے سبری سے انتجار کر رہے ہیں کچھ لوگ سو رومز میں جا کر کے انوپیشلی اس کی بوکنگ بھی کروا چکے ہیں اور صحیح بھی ہے سمیں سے ان کو ڈیلیوری مل جائے اس لیے وہ پہلے سے پریاز کر رہے ہیں لیکن اب جو خبریں نکل کے آ رہی ہے وہ کافی سکون دینے والی ہے کیونکہ رینو بھی اس بات کو لے کر کر کافی ساہدان ہے کہ کائیگر کی ویٹنگ انوشے گروپ سے میگنائٹ کی طرح نہ بڑیں تاکہ جو لوگ کائیگر خریدنا چاہتے ہیں انہیں سمیں پر کائیگر مل سکیں اس کے لیے رینو نے کافی ساندار پریاز شروع کر دی ہے چینہی میں جو اس کا سینطر ہے نیسان کے ساتھ ہی یہ کام کرتا ہے رینو اور نیسان مل کے کام کرتے ہیں تو چینہی کی سینطر میں ابھی پرتی محل لگ بگ پان سے چھ آزار یونٹ بند رہی ہے کائیگر کی اور رینو یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو لانچ ہو رہی ہے لانچ ہوگی مارچ کے پرتم سپتہ یا پھر دوسرے سپتہ میں ہو سکتی ہے تب تک اس کی دس سے بارہ ہزار یونٹ پروڈکشن ہو کر کے آلریڈی تیار رہے ہیں ڈیلیوری کے لیے جسے لوگوں کو یہ سمیں پر ملتی رہے آپ کو بتا دیں کہ رینو کی دسٹر آل پھلال میں بہت کم بگ رہی ہے تو جو دسٹر کا پروڈکشن ہے وہ آلریڈی کم ہو چکا ہے کیونکہ لوگ اسے کم خرید رہے ہیں تو وہ جو اسٹاپ ڈسٹر کا پروڈکشن کر رہے تھے ان کو اب کائیگر کی طرف شفٹ کر دیا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کا پروڈکشن بڑھایا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ کچھ جگہ پر سو رومز میں بھی اب یہ ڈیلیوری شروع ہو چکی ہے جہاں گاڑیاں رکھنے کی زیادہ جگہ ہے جن سو روم یا رینو کی جن شہروں میں زیادہ گاڑیاں بکتی ہیں ان شہروں میں کائیگر کو سو روم پر پہنچانا بھی شروع کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو ٹیسٹ ڈرائی کے لیے بھی اویلیبل کروا دیا گیا ہے تو اب سو روم میں رینو کی کائیگر پہنچنا شروع ہو چکی ہے اور جب آپ سو روم میں اس گاڑی کو خریدنے جائیں گے تو نشچت طور سے آپ کو آرام سے سمیہ پر گاڑی مل جائے گا آپ کو ودا دیں کہ رینو اس کی جو ایڈوانس بکنگ ہے وہ لانچنگ سے لگ بگ پندرہ دن پہلے شروع کر دے گا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ پندرہ پھروری کے بعد یا بیس پھروری کا آس پاس یا اس سے کچھ سمیہ بعد کبھی بھی اس کی ایڈوانس بکنگ شروع ہو سکتی ہے علاقہ کائیگر کو بھی لے کر ابھی اس کی پرائز بار نہیں آئی لیکن یہ مان سکتے ہیں کہ کائیگر بھی جو نسان کی میکنائٹ کا جو پلان تھا اسی نقشے قدم پر چلتے ہوئے کچھ سمیہ کے لئے انٹروڈکٹری پرائز گوشت کر سکتی ہے لیکن یہاں بھی پلان جو ہے وہ جو اس کا سیکنڈ بیس موڈل کے بعد اوپر کا موڈل ہے اسے زیادہ خریدیں اس کے لئے وہ تیاری کر رہی ہے یعنی کہ آپ یہ دی سورو میں جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ کو کائیگر کی بیس موڈل خریدنا ہے تو آپ کو ترنت وہاں کائیش ٹاپ کائیگر کے بیس موڈل سے اوپر کا موڈل جو XL نام سے ہوگا نشطت ہے تو اس XL کو خریدنے کے دیروں فائدہ آپ کو بتائیں گے اور یہ انتیم سمیہ تک ان کا پریاسی رہے گا ہے کہ آپ کو بیس موڈل نہ خرید گیا آپ جو ہے سیکنڈ نمبر کا موڈل خریدیں اور آئی پہلے سے ہم یہ مان سکتے ہیں کہ جو کائیگر کا RXL موڈل ہوگا وہ ٹوپ سیلنگ موڈل رہنے والا ہے کمپنی کا ایسا پلان ہے ایر تو آسا کریں گے آنے والے سمیہ میں جب کائیگر ہمارے سامنے ہوگی تو اس کی دھیروں خوبیاں ہمارے سامنے ہوگی اور اسے لینے والے پرپولیت آنے دیتے رہیں گے آپ سب کا دن سبو تینکیو